جو ہمارے دیش کا نشان ہے ہم لوگ اس سے محبت کرتے ہیں صاحب اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس نشان کے لیے جان بھی دیتے ہیں صاحب لوگ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب ہندوستان توڑ دیا جائے گا تو بھئی ہماری تو بردست سے مار ہو جائے گا کل میری ایک بڑی اچھی دوست ہے ہندوستان میں تو اکثر ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے وٹس ایپ پہ کل بھی میں کچھ ان سے چیزیں شیئر کر رہا تھا کہ یار مجھے مطلب کچھ لوگ میسیجز کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ یار جو مہدی جی کی حکومت ہے اس میں ہمیں ایک ڈر ہے ایک خوف ہے میں نے اس سے بھی پوچھا تھا اور یقیناً آپ کے ساتھ آج بیٹھا ہوں تو میں زیادہ بہتر آپ اس میں بتا سکیں گے یہ ڈر اور خوف کیوں ہے یا یہ ایک پروبیگرنڈا ہے یا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے کہ وہ لوگ مطلب بہت سارے لوگوں نے مجھے کیوں اور یہ پچھلے ایک ہفتے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ بھئی ہمیں جو ہے اب اس طرح کی آزادی نہیں ہے ہمیں اس طرح کے اگر بولیں گے تو ہمیں شاید مطلب میں اس بات کو میں بلکل سیریس آپ کو کہتا ہوں کہ میں نہیں مانتا ہے اس بات کو لیکن کہتا ہم مارے جائیں گے میں نے کہا کیوں وجہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ اگر آپ میں نے کہا پاکستان میں بھی بڑی سختی ہیں لیکن پھر بھی یہاں لوگ بولتے ہیں بہتاشا لوگ بولتے ہیں اٹھائے بھی جاتے ہیں اس کے باوجود بھی میں نے کہا بلوچ مسنگ پرسن والے ابھی اس وقت بی نیشنل پریس لپ کے مار بیٹے ہوئے میں نے دو دن پہلے ان کے ساتھ انٹریبیوز اور ساری چیزیں کر کے میں آئے ہوں تو میں کہا یہاں پہ اگر میں بولتا ہوں تو وہاں پہ بھی لوگ بولتے ہوں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا وہاں تو اس طرح کا سسٹم نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے کہ غائب کیے جاتے ہیں ہمارے جاتے ہیں یہ نہیں ہے شاید کوئی کیسے بنتے ہوں گے یہ وجہ سر کیوں ہے یہ مجھے مطلب کر آپ تھوڑا سا سمجھا دیں دیکھئے بگر بھائی کیا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں الگ الگ thought processes کے لوگ ہوتے ہیں کوئی لوگ ہوتے ہیں جو محبل وطن ہوتے ہیں جو اپنے وطن سے اپنے ملکرense فیار کرتے اپنے دیش سے فیار کرتے اپنے دیش کے اس نشان سے جیسے آپ کے وہحظ سبز اور سفید ہے اور ہماریاں ترنگ ہے تو ہیں ہمارے دیش کا نشان ہے ہم لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس نشان کے لئے جان بھی دیتے مربٹنے کو تیار ہے ہم لوگ ان لوگوں میں سے ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب ہندوستان توڑ دیا جائے گا تو ہماری برداشت سے بار ہو جاتی ہے ہم تو سم ہم تو نہ تو سن سکتے نہ ہماری برداشت میں ہے جو چیز ناقابل ہے برداشت ہے اس کو بھی سہتے ہم کیونکہ ہمارا جو سمبیدھان ہے ہماری جو constitution ہے وہ رائٹ ٹو ڈیسنٹ دیتی ہے فریڈیم آف سپیچ ہے فریڈیم آف سپیچ اپسیلوٹ نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں فارم پروٹیسٹر رہے ہیں آپ میرا خیال اس پہ بھی آئیں گے فارم پروٹیسٹ میں دلی کی سڑکیں انہیں جو یہاں سے جاتے ہیں وہ جام کر رکھی ہیں روک رکھی ہیں سپریم کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ صاحب ان کو عدیکار ہے پروٹیسٹ کرنے کا اور یہ there is a right to protest میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری constitution ہے ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکرسی ہم سے بڑی ڈیموکرسی نہیں ہے دنیا میں اور ہم سے بڑی ڈیموکرسی امریکہ بھی نہیں ہے اور جتنی فریڈم ایزا سٹیزن ہم لوگوں کو ہے آپ یقین مانیے فکر بھائی میرا خیال ہے کہ آپ پتہ نہیں ہندوستان کبھی آئیں یا نہیں آئیں اگر آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی ڈیموکرسی میرا خیال ہے مطلب as an Indian میں سوچتا ہوں کہ میں اس constitution میں میں believe کرتا ہوں اور یہ جو ہم کھلی ہوا میں جیتے ہیں یہ اسی constitution کی بدورت ہے میں کئی بار یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی چھوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے جتنی زیادہ چھوٹ ہمارے ملک میں ہے ایک بات تخلیف ظاہر سی بات ہے ہوئے گی لوگوں کو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ الگ الگ سوچنے کے نظریے ہیں لوگوں کے طریقے ہیں الگ الگ بچار دھارائیں ہیں الگ 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 political inclinations ہیں جب موڈی دو بار جیت کے آتے ہیں اور دوسری بار بڑے ماردن سے جیت کے آتے ہیں تو تقریف ہونا لاست موڈی دو بار بڑا جب کووڈ کی situation جب پوری دنیا دہل جاتی ہے اور جب یہ بی بی سی کے لوگ اور یہ جو ہمارے اندر ٹوڑی ٹوڑے گینگ والی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں صاحب کہ کروڑوں لوگ مر جائیں گے یہ کووڑ جو ہے آٹھ سے دس کروڑ لوگوں کی جان ملے گا آپ نے شاید پڑا ہوگا دلکل ویکسین کی جب ڈپلومیسی ہوتی ہے جب لوگ آج سے کچھ سال پہلے میں آپ کو بتاؤں فکر بھائی کہتے تھے کہ انڈیا is the country of snake chalmers وہ بین بجا کے ڈبے میں سے ساپ نکالنے والی قوم ہیں اور the great rope trip کہتے تھے کہ ہندوستان تو وہ رسی کو اٹھاتے ہیں بین بجا کے یہ ایک یہ ایک اینڈیٹی تھی انڈیا کی اور آج ویکسین ڈپلومیسی ہے ویکسین مہتری یعنی کی ویکسین دوستی کے نام پہ ہم کئی مولکوں کو بلکل فری ویکسین دے رہے ہیں بلکل فری یہاں تھے کہ جسٹن ٹوڈو نے جو پہلے ڈبلیو ڈیو میں ہمارے کشانوں کے خلاف بولتا تھا اس نے کشانوں کے حق کی بات کری ہندوستان کے خلاف گیا آج وہ گھٹ نے ٹیک کے گئے رہا صاحب ہم کو بھی یاس بلکل لیٹر لکھا ہے انہوں نے مردی جی کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے میں نے پڑھا اور اہترام کے لفظوں میں کہوں گا صاحب آپ کے ملک کے جو وزیر آزم ہے وہ کاسا لے کے گھوم رہے ہیں صاحب آپ نے وہ ٹوڈکٹ کا ایکسپوزے دیکھا ہوگا صاحب دیکھا اس میں ان کا پورا ارادہ تھا کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے رائٹس میں لے کے جائیں گے اس کو انہوں نے انہوں نے اچھا لیں گے صاحب اور وہ ایڈیٹنگ کرتے بھی تکھ رہے ہیں صاحب کہ many people killed سے one person killed اور وہ بھی پولیس فائرنگ میں نہیں مارے گے صاحب پولیس ایکشن نہیں ہوا ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایتنے ٹولرینٹ کیسے ہو گئے یہ لوگ ایتنے ٹولرینٹ کیوں ہو گئے ہیں